امسکار سوپر فاس سینچوری دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آشری سری پارٹھی آپ کے ساتھ نظر ڈالیں گے فٹا فٹ انداز میں خبر ہو پھلے کہ ان اس سے پہلے بھوپال سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں جہاں دموہ کے گنگا جمنا سکول کا بھوپال کنیکشن بھی سامنے آیا بھوپال میں گنگا جمنا مینز ویر اشوکا گارڈن میں ایک ہوسٹل بھی اس کا ملا ہے اور جانکاری کے بعد نگر نگم نے نوٹس لگایا راشتری ابال سنرکشن آیوگ کی ادھیاکش نے ٹویٹ کیا تھا پریانکہ کانونگو کے ٹویٹ کے بعد کار روائی کی گئی اور بھوپال میں بھی گنگا جمنا کے نام سے مینز ویر اور ایک اور تھکانہ یہاں پر بھوپال میں ملا ہے دراصل گنگا جمنا مینز ویر اور اشوکا گارڈن میں ایک ہوسٹل بھی گنگا جمنا کے نام سے ملا ہے اور ان کے جو لنکس ہیں وہ کھنگا لے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہے اس میں اس گنگا جمنا دمو سکول کے اونرز کی بھومی کا ہے اس پر بھی ابھی فیلال ٹانکاری جو ٹائی جاری ہے فیلال آپ کو بتا دیں کہ پریانکہ کانونگو کے ٹویٹ کے بعد کار روائی کی گئی اور پریانکہ کانونگو کے ٹویٹ کے بعد اس پر ایکشن لیا گیا فیلال آپ کو بتا دیں کہ یہ جو راشتری ابال سنرکشن آیوگ کے ادھیاکش کے دوارہ ٹویٹ کیا گیا اس کے بعد اس پر ایکشن لیا جا رہا ہے اور جانکار یہ بھی مل رہی ہے کہ ہوسٹل کے اندر بھی اردو میں لکھے ہوئے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں نیچے کے سبھی کمروں میں تالے لگے ہوئے ہیں پہلے فلور پر یہ ہوسٹل چل رہا ہے نگر نگم نے سمپتی کی ڈیٹیلز کے لیے نوٹس لگایا ہے دراصل محمد راشد کے نام کا یہاں پر نوٹس لگا ہوا ہے ادریش خان کے رشتدار یہ بتایا جا رہے ہیں جن کا یہاں دینا دینا بھی ہے پہلے فلور پر ہوسٹل چلا رہے تھے نگر نگم نے سمپتی کی ڈیٹیلز کے لیے نوٹس لگایا ہے محمد راشد کے نام سے اور ادریش خان کے یہ رشتدار بتایا جا رہے ہیں جن کے نام سے نوٹس یہاں پر لگایا گیا ہے درسانہ علاقے میں گنگا جمنا ہوسٹل بھی ہے اگر بات کریں تو مینڈوڈ پر گنگا جمنا مینسویر ہے اور یہاں پر ہوسٹل ہے اس ہوسٹل کو ہنگی کوئی اور سنچالیت کر رہا ہے مگر اس پر ایک نوٹس چسپا کیا گیا ہے نگر نگم بھوپال کے دورہ ہم پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا کس کے نام پر ہے پہلا نام ہے محمد راشد اس پر لکھا ہے کہ یہ بارڈ سکسٹی نائن کے سومیتو کا جو ہوسٹل ہے کس کا عادیت پتے ہیں کس کا سومیتو ہے اس کے سممند میں جانکاری بھوپال نگر نگم میں دینا ہوگی اس کے لیے یہاں پر یہ نوٹس لگایا گیا ہے اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس میں جو جانکاری ہے اسے دینا ہوگا کہ اس کی پروپرٹی کا ٹیکس ہے اس کا پورا بیبران بھوپال کا سومی کون ہے کس کے نام پر ہے یہ ساری چیو کو لے کر اس میں جو ہے نوٹس دیا گیا ہے نوٹس تعمل کیا گیا ہے اس کے بعد انہیں اس ہوسٹل کی ڈیٹیل سے نگر نگم میں بھی دینا ہوگی تو جانکاری جھٹا جا رہی ہے اور گنگا جمنا جو دموں کا بھی باز ہے وہ اس ہوسٹل سے جھٹ چکا ہے یہ بھی ان کے ریلیٹیو کہونا بتایا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار کوئی ہے کیا ابھی اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں ہم پر حالانکہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ہے کوئی یہاں پر کوئی ہے کیا کس طرف آگے اندر ہلو حالانکہ یہاں پر ہم آواز تو دے رہے ہیں کوش سنائی نہیں دے رہا ہم پھر بھی بات کا نہیں کوشش کرتے ہیں کسی سے کہ کیا کوئی یہاں پر موجود ہے کیا جی ہلو کوئی ہے یہاں پر دیکھیں حالانکہ یہ ہم نے لوگ کو پوچھنا ڈھونڈنا چاہا مگر کسی طرح کا یہاں پر کوئی آہ وقتی نظر نہیں آ رہا ہے ہر جگہ بند ہیں ہوسٹل پہ ابھی ہم نے کچھ در پہلے بات کی تھی بات کرنا چاہی تھی بات بھی ہوئی مگر اب یہاں پر کچھ لوگ نہیں ہیں ہر کمرے میں تالے ڈیلے ہوئے ہیں اور جائر سی بات ہے اب گنگا جمنا جو ہوسٹل ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اوپر بھی بہت ہوسٹل ہے یہاں پر ہر جگہ تالے تالے لگے ہیں یہ دیکھئے یہ اردو میں کچھ لکھا ہوا ہے جو اردو انگلیش کی جانکار ہوں گے پڑھیں گے یہاں پر یہ کیا لکھا ہے اردو میں یہ سارے چیزیں ہیں اور اس کے لئے ہر کمرے میں تالے لگے ہیں کوشش کرتے ہیں اوپر جانے کی یہاں پر کیا ہے لوگ اسے بات کر لے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ ہوسٹل آپ لوگ الگ سے چلاتے ہیں جی تو قرائے پہے گا ہوسٹل قرائے پہ ہیں جی سار تو یہ کس اونر پہنے ہیں اونر ہے رامنا اتفاد ہے دیدیا کر کے امیقہ سیم ہوسٹل کا اونر یہ گنگا جمنا دموہ کنیکشن اس کا کیا ہے گنگا جمنا کا اس سے ہوسٹل کنیکشن کچھ نہیں ہے باقی بیلدنگ کے بارے میں نہیں ہے اس کے اونر کو ہوسٹل ہے کس کے ہوسٹل کے رامنا تو قدھین یہ دیدھی کر کے ممباد راشت کے نام پہ نیچے نوٹس لگا ہے وہ بیلدنگ اونر ہے تو انہیں کسی کچھ نہیں اونر آتے ہیں اونر آتے ہیں یا کمی نہیں اونر تو ہوسٹل کنیکشن بھائی جان کر کے ہیں وہ کمی رہتے ہیں نیچے رہتے ہیں یہ پہ ابھی تو کوئی ہے نہیں تالے دلیں وہ کہیں گے وہی نوٹیس نگل نہیں کہیں یہ نہیں ہے تو ایک چلی یہ ہوسٹل کو ہے اگریمنٹ کا ہے اچھا آپ کا اگریمنٹ ہے تو آپ نے پوچھا نہیں کہ اب اس کا مطلب یہاں پر کچھ چل رہا ہے ہوسٹل تو چل رہا ہے نومبر سے اور یہاں پر نیچے اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ نیچے گاری مطلب نہیں پتا کچھ بھی ہوسٹل اپنا یہ اگریمنٹ ہے ہوسٹل کا ہوسٹل ہے ہوسٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہاں پر سٹورنٹ کو رہنے کے لیے ہے اور ہوسٹل میں کوئی راشت کے نام کا ہے یہ ڈیٹیلز ہیں ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ گنگا جملہ ہوسٹل اب جائزی باتیں بھوپال میں ملکل کر آیا اور جوبال آیوک کے ہوسٹل ہے ہوسٹل ہے ہوسٹل ہے گنگا جملہ دمو کنیکشن بھوپال سے نکل کر سامنے آ چکا ہے اب سوڑی بات یہ ہے کہ اب یہ جو ان کے رستیار بتا جا رہے ہیں ادریس کے راشت خان ان سے بھی پوچھتا چھو گی کہ آخر کار کیا فنڈنگ ہوتی تھی فنڈنگ کہاں سے آتی تھی نام بھی سیم ہے گنگا جملہ اور ان ساری چیزوں کی بھی جائزی بات اب جائز کی جائے گی اگر بات کریں تو ایشو وارڈن تھانہ راکے میں ہے اور یہ نیوزوٹین یہاں پر پہنچا ہے کیمرہ پرسند سنجھے نامدے کے ساتھ جتندر شما نیوزوٹین بپال اور جتندر ہمارے سیوگی اس پکتہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جتندر جو ہوسٹل کے اونر ہیں ابھی ہم نے آپ کا اس رپورٹ کو دیکھا آج اس رپورٹ کو آپ نے بھیجا ہے اس میں جو باتچیت ہوئی ہے وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کا نام لے رہے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں بیلڈنگ اونر ہوسٹل اونر الگ ہے بیلڈنگ اونر الگ ہے جو نوٹس وہاں پر لگا ہوا ہے ہوسٹل کی بیلڈنگ پر وہ کس کے نام بلکل اگر بات کرنا ہے تو یہ گنگا جمنا ہوسٹل ہے اور اس کا ہم نے دوسرا پارٹ جو آپ کو دکھایا تھا وہ گنگا جمنا مینس ویر ہے اور یہ جو نوٹس ہے یہ نوٹس پر لکھا ہوا ہے محمد راشد محمد راشد کے نام پر نگر نگم نے نوٹس چھپکا آیا ہے اور یہ جانکاری مانگی کہ ہوسٹل کا اصلی مالک کو نے سمپتی کا بیبران مانگا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں حالکہ یہ جو ہوسٹل ہے یہ کوئی بھی الگ وقتی سنچالیت کر رہا ہے مگر ہوسٹل کی جو ہے گتی بھی دی بھی سندگز میں لگ رہی ہیں پولیس کو چاہیے کہ یہاں پر جو اس کا رشتر ہے اس کا رشتر ہے اس کی بھی جانچ کی جائے کہ یہاں پر آکر کون رہتا ہے کون ٹھائرتا ہے اس کے اندر ہم جاتے ہیں کیونکہ یہ سب چلی بات یہاں پر اردو کے کچھ سلوگن لکھیں ہیں ہر کمرے میں لوگ لگا ہے تالے بندے ہم آپ کو آخر گھر آپ کو دکھاتے ہیں کھل کر اس میں کیا ہے کیا چلتا ہے پر تو آپ کو ہمارے کیمرے سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ان کا کوئی آفیس بتا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں گنگا جملہ کی یہ جو کچھ پوشٹر یہاں بھی لگیں اندر کے فرنٹ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے اس طرف یہ اگر بات کرتے ہیں اس ہوسٹل میں اس جگہ پر یہ اس انٹری ہے اس کی کافی بڑا ہوسٹل ہے آئیے گا آپ اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی اس طرح سے جائر سی بات ہے گنگا جملہ ہے اچھی بات ہے مگر یہاں پر کچھ ایسے سلوگان اور اندر بھی ایسے کچھ اردو کے پوشٹر لگے ہیں اس طرف یہاں پر یہاں پر ہر کمرے میں تالے ڈالے ہیں اور گتی بدیاں یہاں پر کیا ہوتی کون آتا ہے کون ٹیرتا ہے اس ہوسٹل کے اوپر ہم باغر جا کر بات کرتے ہیں تو یہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ رہتے ہیں مگر کوئی صحیح کی جواب نہیں دے رہا ہے کہ آخر کار اس کا کون ٹیرتکر ہے کون رہتا ہے زیادہ اس کے مالک کون ہے بیلدن کے بیلدن کے مالک کون ہے راشید خرم راشد خرم تو آتے ہیں وہ کبھی کبھار آتے ہیں آپنا آ کر گیا چلے جاتے ہیں ہمارے منیجر صاحب سے ملا نوٹس کے بارے میں جانکاری ہے انہیں نوٹس لگا ہے ان کے نام بلکل راشد خان کو انہوں نے جانکاری دی ہے مگر یہ ان کا ایگریمنٹ ہے یہ ہے سندیب کمار رادھوڑ یہ ہوسٹل کے ایگریمنٹ ان کے نام نوٹس لگا ہوا ہے یہ اور راشد خان کو بتایا کہ اپنے نوٹس لگا ہوا ہے یہ راشد خان کو بتایا کہ ہوسٹل پر نوٹس لگا ہوا ہے یہ مجھے مانم نہیں آپ پتا ہی آپ یہ ہوسٹل کے کرتے کریں کہنا میں آپ کا سر ویرانہ درگیس پر ٹیلے یہاں کا مینیجر رہی ہے آپ نے بتایا نیچے نوٹس لگا ہے کیسے آپ کے مالک کو بتایا کہ یہ نوٹس لگا ہوا ہے نہیں نہیں ہمارے ملک کی مالک کو نہیں بتایا کہ ہوسٹل کیا رہا ہے یہاں جو لوگ ٹھہرتے ہیں اگر ان کی بات کریں تو محمد صاحب اور اس کے علاوہ کئی سارے ایسے لوگ محمد جنید یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں رہتے ہیں ساجد خان اس کے علاوہ یہ تاوام جو اور نینام ہے یہ لڑکوں کو یہاں پر رہتے ہیں سائد لوگ ہیں یہاں رکھتے ہیں ہم اور بھی اس کے حصے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں ہر کملے میں تالہ ڈال دیا گا کچھ میں چھات رہا رہا ہے کچھ میں لوگ ڈالا ہے اور اس پر ساری گتیویدیاں ہوتی ہیں ہم آہ لگی اور اس خوششل کی تفتیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار یہاں پر کس پرانکی گتیویدیاں اور انجام دیا جاتا تھا کہ گنگا جمنا سے کنیکشن نکل چکا ہے نہیں چکا کنیکشن یہاں کا ایک اور وقت ہے ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آخر کار یہاں اور کیا گتیویدیاں کسی کو بیڈیو بنا رہتے ہیں کس کو بیڈیو دے رہتے ہیں کسی کو بیڈیو بنا رہتے ہیں جن کو دینا چاہ رہے تھے خوشش کرتے ہیں یہاں پر کچھیں ہیں یہاں پر کچھیں ہیں یہاں پر کچھیں ہیں یہاں پر کھانا چلتا ہے کھانا کھلی اپنے ان سے بات کرتے ہیں کیا بنا رہے ہیں کھانا مالک آتے ہیں ہاں آتے ہیں مالک کے نام ہے رامنات اور امبی کا دیدی ہیں یہ ہاں بیلڈنگ کس کی ہے بیلڈنگ کے اثر اپنے کو پتہ نہیں ہے اچھے ہاں بیلڈنگ مینیجر ہیں اور ان کے لئے پتہ ہوگا اچھے کتے لوگ ہیں آپ نے کتے رہتے ہیں ابھی لڑکے صرف پچی چھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس طرح کہ یہاں پر یہ ہوسٹالیاں کچھیں بنا ہے یہ الگ بات ہے ہوسٹالیاں گتیویدیاں بھی چل رہا ہے اگر بات کریں تو اس طرح سے کچھ ہیں چیزوں کی جانکریہ ہیں یہاں پر یہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں اب حالانکہ پولیس کو اس سے انبریسٹکیشن کریں گے الگ بات ہے بگر کہہ سکتے ہیں ہوسٹال الگ اس بیلڈنگ میں سنچانیت ہو رہا ہے اور دوسری طرف سری رام کے نام سے ہوسٹال ہے اور یہ بیلڈنگ گنگا جملہ کی پروپرٹی ہے اس کا نوٹس کو لے کر نگنگم نے نوٹس چسپا کیا ہے اب انہیں جلد سے جلد اس کی ڈیٹیلز نگنگم میں دینی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا اپنے پڑھا ہوگا نوٹس نوٹس کے سندر میں کیا کوئی پروپرٹی کا کوئی ٹیکس بکایا ہے یا پروپرٹی میں کوئی ڈیفولٹ ہے یا پھر یہ اسی ماملے سے جڑا ہوا کنیکشن سامنے آنے کے بعد یہ نوٹس لگا ہو بلکل نام ہی اپنے اپنے کافی ہے کیونکہ گنگا جملہ نام ہے اور گنگا جملہ کے جو محمد ادریس ہے یہ بتا جا رہے ہیں کہ جو دموں کے جو اسکول کے اونر ہیں ان کا کچھ انٹر کنیکشن ہے ان کا کچھ پریورک رشتہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے گنگا جملہ نام سے یہ ہوسٹل الگ بنایا اور مینس ویر الگ بنایا اور اسی کی پروپرٹی کی جانش کے لیے کہ اکھرکار یہ اونر کون ہے کس کرم پر پروپرٹی ہے کب خریدی گئی تھی اس ساری شیو کی جانکاری کے لیے نگر نگم نے پولیس کے سہیوک سے ہی اس طرح کا نوٹس لگایا اور نیسہ نگر نگم کو کوئی وشکتہ نہیں تھی اچھانک نوٹس لگانے کی تاجہ نوٹس سے آج کل میں نوٹس لگایا گیا ہے نگر نگم سے اس نوٹس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل مانگے نگر نگم سے کیا بھی کوئی بات ہو پائی ہے اس کے بارے میں کہ یہ نوٹس آخر کیوں لگایا گیا ہے اس میں کیا کنیکشن ان دونوں کا اپس میں رشدداری کے علاوہ دیکھیں بلکل ہم کوشش کریں گے نگر نگم کمیشنر سے بات کرنے کی مگر آپ کو جیوگرافی ہم دکھا دیں یہ کس طرح ہے ہاں ہم آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ گنگا جمنا کی بلڈنگ ہے اور یہ گنگا جمنا یہی پر لکھا ہوا ہے اس میں جو نقشہ بھی آپ کو نجر آ رہا ہے اس میں نقشہ بھی بھارت کا نقشہ کٹا ہوا دکھا رہا ہے اور کئی ساری چیزیں نگر نگم سے جانیں گے کہ اکھرکار کن کے کہنے پر نگر نگم ایکٹیو ہوئی اچانک نوٹس لگایا کیا اچانک بات پڑ گئی کی ضرورت پڑ گئی کی انہیں نوٹس لگانا پڑا چونکہ دموں کا کنیکشن اس سے نام جوڑا ہے تو اس کی پروپرٹی کی ڈیٹیل ساب نگر نگر نگم نے کیوں مانگی ہیں ہم کمیشنر صاحب سے بات کریں کوشش کریں مگر فلال باقی جو جانکاری مل رہی یہ ہے کہ ان کا کچھ پاریوائی کرستہ ہے اور اس کی فنڈنگ کی بات ہو رہی سب سے اڑی بات یہ ہے کہ گنگا جمنا بیلڈنگ یہ بنائی گئی ہے یہ اور ایک آگے اتنی بڑی بیلڈنگ ہے ان پر فنڈ کہاں سے آیا پیسہ کہاں سے آیا اس نے آپریٹ کون کرتا تھا راشد کھان کے نام پر نوٹس ضرور لگا ہے اب اس کے بعد ہی اس پر شپیگا جانچ اب چونکہ لیکن ہوسٹل کا اور بیلڈنگ اونر کا الگ ہونا میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا چونکہ امومن کیا ہوتا ہے جس کی بیلڈنگ ہوتی ہے وہاں پر ہوسٹل یا کامرہ کرائے پر دینا ہے تو وہ خود تیہ کرتا ہے یہاں ہوسٹل اونر الگ ہیں بیلڈنگ میں کرائے پر جگہ لے کر کرائے پر دی جاری ہے بلکل آشیس یہی گنگا جمنا تیجیب والی بات یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ جو مکان ہے وہ محمد راشد کا ہے اور جو ہوسٹل چلا رہا ہے وہ کوئی مکانت اپا تیجی چلا رہے ہیں تو اس طرح سے دونوں چیزیں ہیں مگر دونوں چیزوں کو ابھی اس پر کوئی جواب نہیں دے رہا ہے راشد کھان یہاں پر نظارات ہیں آتی ہیں نہیں ہیں اور بیلڈنگ کسی کو انہوں نے سبلیٹ کر رکھی ہے رینٹ پر دے رکھی ہوسٹل چلا رہے ہیں ہوسٹل میں کس طرح کے لڑکے رہتے ہیں کال آتا ہے ٹھیک ہے جتندر آپ آپ اس معاملے میں نگم سے بات کیجئے گا اور راشد کا پتہ لگائیے گا کہ آخر انہوں نے یہ رینٹ پر دے کر رینٹ لینے کا کام کیا اس کا پیچھے کی کہانی ہے اور شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے بھوپال سے بڑی خبار آج بھوپال میں شیف مہا پران سنانے کے لیے پردیپ مشرا پہنچ رہے ہیں اور بھوپال میں پہلی بار پندیت پردیپ مشرا کی دوارہ کتھا کا واچن کیا جائے گا اور آج سے شروع ہوگی یہ کتھا اور چودہ جون تک چلے گی دوپہر دو بجے سے شام پانچ بجے تک روزانہ دیشبر سے قریب پانچ لاکھ شردھالوں کے آنے کا انمان ہے کل ہی پندیت پردیپ مشرا کی بھویشو بھائیات رہ نکلی تھی چکت رنجنا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رنجنا کیا ڈیٹیلز ہے آج سے شب مہاپران ہونے جا رہا ہے اور شب مہاپران کو لے کر کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ رازدانی بھوپال کا رکھ کر رہے ہیں وہ آپ کو تصویروں میں دکھاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کروند یہ جو بھانپر چوراہ ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف آپ کو صرف پیدل چلتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو مین پوائنٹ ہے جہاں پر تھوڑے سے آگے جا کے جو پارکنگ اس طرح ہے وہ بنایا گیا ہے لیکن اگر کوئی لوگ آٹو سے یا کسی اور دوسرے بہانوں سے آ رہے ہیں تو ان کو یہاں سے پیدل چل کر قریب ڈیر سے دو کلومیٹر کا جو پانڈال تک سفر ہے اگر آپ کو اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے ایک چھوٹا سا بریٹ لے رہے ہیں جلد لڑتے ہیں